فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر کل فیصلہ محفوظ کیا تھا اسلام آدھائی کورٹ کے دو رکنی بینچ میں چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہانگی شامل ہیں کیا چیئرمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطل ہوگی فیصلہ آج سنایا جائے گا اسلام آدھائی کورٹ کا دو رکنی بینچ چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ کچھ دیر بعد کرے گا اسلام آدھائی کورٹ نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر کل فیصلہ محفوظ کیا تھا دو رکنی بینچ میں چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہانگی شامل ہیں اور چیئرمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطل ہوگی یا نہیں فیصلہ آج سنایا جائے گا اسلام آدھائی کورٹ کا دو رکنی بینچ چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ کچھ دیر بعد کرے گا اسلام آدھائی کورٹ نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر کل فیصلہ محفوظ کیا تھا اسلام آدھائی کورٹ کے دو رکنی بینچ میں چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہانگی شامل ہیں کیا چیئرمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطل ہوگی فیصلہ آج سنایا جائے گا اسلام آدھائی کورٹ کا دو رکنی بینچ چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست پر کچھ دیر بعد فیصلہ کرے گا اسلام آدھائی کورٹ نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر کل فیصلہ محفوظ کیا تھا اسلام آدھائی کورٹ کے دو رکنی بینچ میں چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہانگی شامل ہیں اسی پر بات کر لیتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے نصار عابد نے جوی نصار کہیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت اسلام آدھائی کورٹ میں نصار عابد اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کب تک فیصلہ متوقع ہے سنائے جائے اسلام آدھائی کورٹ کی جانب سے موشہ خانہ کیس میں چیرمن پی ٹی اے کی سزا محتلی کی دخواست پر اہم فیصلہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ سنائے گی پانچ اگرس کی سزا کے خلاف آٹھ اگرس تفیل فائل ہوئی نو اگرس پہلی بائیس اگرس دوسری چوبیس اگرس تیسری پچیس اگرس چوتھی اور اٹھائیس اگرس کو پانچویں اور آخری سماعت ہوئی مجموعی طور پر جو سماعت ہے وہ بیس روز بعد آج فیصلہ سنایا جائے گا چیرمن پی ٹی اے کے وکیل نے ایک سماعت پر ایسا جاجن روسم سے بھی جو ہے وہ چھوڑ دیا چیپ جسیس آمیر فاروق کے خلاف پی ٹی اے ای آفیشل آگاؤن سے مہم بھی چلی وزارت قانون سے مختلف قانونی ماہرین نے مضمتیں بھی کی انہوں نے بھی مضمت کی جو چیپ جسیس عمرتہ بندیال کے خلاف مہم پر خاموش رہے توشہ خانہ کیس میں چیپ جسیس عمرتہ فاروق کی عدالت سے دوسری عدالت یا دوسری ہائی کورٹ میں منتقلی کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست بھی دائر ہوئی اس دوران دو سماعتیں توشہ خانہ کیس کی پرانی اپیلوں سے متعلق سپریم کورٹ میں ہوئی اور پھر آج دن جو ہے وہ آگے ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے چیرمن پی ٹی اے کے خلاف جو سزا مہتلی کی درخواست ہے اس پر فیصلہ آپ سے کچھ دیر کے بعد سنانے جا رہی ہے جی شکریہ نسار عابد آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اسلامباد ہائی کورٹ نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر کل ہی یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور کل امجد پرویز کی جانب سے فریق بنانے کی استعداد کی گئی تھی درخواست کی گئی تھی اسلامباد ہائی کورٹ سے کہ اس میں ریاست کو بھی فریق بنایا جائے جس پر چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے جانب سے یہ ریمارکس دیا گئے تھے کہ نیب کیسز میں کپلیننٹ کو کبھی پارٹی نہیں بنایا جاتا اور یہ جو درخواست ہے یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے تھی ریاست کی جانب سے نہیں تھی جس پر یہ کیس چل رہا ہے اس لحاظ سے یہ چانسز اب کم ہوتے دکھائی دیتے ہیں کہ ریاست کو اس پر فریق بنایا جائے جب گزشتہ روز سمات ہو رہی تھی تو بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ اب کوئی ایسی گراؤنڈ نہیں بنتی جس پر اس کو التوا کا شکار کیا جائے مسہوائے اس کے کہ ریاست کو نوٹسیز جاری کر دی جائیں اور انہیں فریق بنایا جائے اسی پر بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے قانون بریسٹر وقاس سبریز نے بہت شکریہ وقاس ساب آپ کے وقت کے لیے کہیے گا کیا دیکھ رہے ہیں آج کے فیصلے میں اور جو التوا کا خدیشہ تھا وہ تو ٹل چکا لاز فرائیڈے کو اس کا فیصلہ آ جائے گا لیکن ہم جب پرویسٹر وقاس میں پیش نہیں ہوئے گزرزہ روز بھی انٹی سپیٹ کیا جا رہا تھا کہ فیصلہ مفعود ہونے گا تھا گھنٹے باس نہ بیا جائے گا لیکن پھر ججی نے میرے حال میں اس کو مزید ڈیلی پیشن کے لیے رکھ لیا تھا کہ اس کو ڈیٹیل آرڈر جو ہے وہ لکھا جا سکے میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس آرڈر کے لیے جو فیصلہ آنے لگا اس کے اندر یہ ہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہی ہے انٹی سپیٹ کیا جا رہا جتنی بھی لیکل کرٹینٹی ہے کہ یہ جو سارے کا سارا نیچے کوٹ نے مجلد میں چیزیں ڈیسائر کی تھی اور ان کے وکیل جو ہا جاہر اس کو سنے بغیر چیرمہ طریقہ انصلاف کے وکیل ہا جاہر اس کو سنے بغیر ہی فیصلہ سادی کر دیا تھا اور جو اتنی بڑی میرے حال میں پاکستان کے اندر نظیر نہیں ملتی کہ آپ اتنی فروسیسی فیریسی کسی چیز کو لے کے چلیں اور کسی کو ایک موقع دیئے بغیر اور ایک دن بھی پورا ہوئے بغیر آپ بارہ بجے ہی اس کا فیصلہ کرتے ہیں تو میرے حال میں بہت کم نظیر پاکستان کس جوڈیشل سسٹم کے اندر ملتی ہے ہمارا سسٹم تو ہماری سست روی کی ایک تصویر پیش کرتا ہے سیکنلی اور مور امپورٹنلی ایک بات مضرور کروں گا کہ آج کے فیصلے کے اندر اگر وہ گزیشتہ جو فیصلہ تھا اس کا پیراگراف نمبر ون سامنے رکھیں جس میں جس صاحب نے حد لکھا تھا ہماریوں دلاور نے جو بارہ بجے تک ہم نے ان کا انتظار گیا پھر میں نے اپنے ستاف سے پوچھا انہوں نے اکونٹیبیٹی کورٹ سے پوچھا کہ ہاتھ جہار اس کو ہی موجود نہیں ہے تو پھر میں نے بارہ بجے تک کئی وقت تھا اور ان کے وکیل کو سنے بغیر جو ہے وہ فیصلہ دے لیا تو میں یہ ضرور بات آپ نے خوزار کرنا چاہوں گا جیسی تک پرینسیپل آف نیشت جس سوڈی الٹرم پارٹنم ڈیٹ نو ون چھوٹ بھی کنے منہان کے کسی کو سنے بغیر اس کے علاوہ فیصلہ نہ کرو اور اٹلیس اتنا امپورٹنٹ چیس تھا یہ ایک اپورچنیٹی تو آپ ان کو ضرور دے کیونکہ جس صاحب نے وہ چھوٹیوں پہ جانا تھا اور چھوٹیوں پہ جانے سے پہلے انہوں نے چیرمن تریقی انصاف بھی چھوٹی کر دی تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا بھی پروسیس آف ہیا گیا تھا یہ دیفیکٹو پروسیس تھا آل دو کہ بہت سے لوگوں کا اس پہ ایک ڈیفرنس آف اپینین موجود ہے کہ جس جس کو اسی طرح جو ہے وہ جورت مندانہ فیصلے کرنے جائے لیکن میں سمجھتا ہوں جورت مندانہ فیصلے تو ضرور کریں لیکن جو رائٹ ٹو فیر ٹرائل آرٹیکل ٹین ایجیسیز کی کمازی کاسی ترجمانی کرتا ہے میرے حیال میں رائٹ ٹو فیر ٹرائل جو ہے یہ ہر شخص کا ایک بنیادی حق ہے تو آپ اگر اس کے وکیل کو آرگومنٹ کروائے بغیر ہیں وکیل کے دلائل سنیں بغیر حتیٰ کہ گواہان کو بھی نہیں سنا گیا وکاس سبریز جی ہے کہ یہ گا اگر سزا آج موطل ہوتی ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے تو اس کیس کا آگے یہ کیسے چلے گا کیا واپس نیچے جائے گا ٹرائل کورٹ میں دوبارہ جائے گا کیونکہ وہ تمام تر فیصلے ہونے باقی ہیں جس میں اس کی قانونی حیثیت خود کیس کی اور پھر حق دفاع کا معاملہ واپس ٹرائل کورٹ میں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا پھر یہی سے اسلامباد میں تمام تر جو درخواست ہیں اس پر فیصلے ہوں گے اسلامباد ہائی کورٹ یہ جو دو رکنی بینٹ یہ سماد کر رہے ہیں یہاں تو وہ پھر اس کیس کی خود ہی سنوائی کرنے بقتی طور پر سزا کو سسپینڈ کرنے سزا کو سسپینڈ کرنے کے بعد چیرمن تریقی انصاف کو جمالت بھی گرانٹ کر دے اور ان کی ڈسکوالیسکیشن بھی ہتم کر دے پہلا جو اس میں نکتہ نظر ہے لیگل پوائنٹ آفیو سے وہ تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ان کی سزا کو سسپینڈ کر دیا جائے جب سزا سسپینڈ ہوگی تو ڈسکوالیسکیشن بھی ہتم ہوگی اس صورت میں ان کی کیس کو ریمانڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس میں جو ہمائیو دلاوات پہلے اس بھی کرتی یہ گئے ہیں کسی دوسرے جاج کے سامنے جو ہے ان کے کیس کی ہیرنگ ہوگی کوئی بھی ڈیشن سیشن جسے اسلام آباد ہائی کوڈ یا سیشن کوڈ آفی اسلام آباد ٹریکٹ کرے کہ آپ اس کیس کی سنوائی کریں وہ اس کو آسیلے جو سن سکتا ہے چکے ان پریکٹ کو تو سنا ہی نہیں گیا جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں شاید اس طرح کا فیصل آئے کہ جو لور پوٹ جو ٹرائل پوٹ تھا وہ منٹین ایبیلیٹی پہ اور جیورسکیشن پہ سب سے پہلے سماعت کریں آپ سنیں کہ کیا یہ کوڈ کے پاس دارہ ہی تیار تھا منٹین ایبیلیٹی کے اوپر بحث کریں اور اس کی جیورسکیشن کے اوپر بحث کریں اگر اس کو دارہ سماعت تھا تب پھر کیس کو آگے لے کر چلے چونکہ ہم جب بھی کوئی بھی قانونی چیز کرتے ہیں ہر کوڈ میں کوئی بھی کیس پیس کرتے ہیں تو اس میں دو نکتوں کے بحث کی جاتی ہے